عمران خان پاکستان کے خلاف امریکیوں سے مدد مانگنے لگے امریکی کانگریس خاتون کے سامنے پاکستان کی بدترین منظر کشی اور حرزہ سرائی امریکی کانگریس ویمن سے اپنے خلاف ہونے والی کاروائیوں کی مضمت کی التجا کر دی عمران خان نے تحریک ادم اعتماد کی سیاسی ناکامی کا پورا ملبہ سابقہ آرمی چیف پر ڈال دیا بینہ ثبوت و شواہد خود پر قاتلانہ حملے کا ذمہ بھی آرمی اور ڈیگر اداروں پر ڈال دیا عمران خان نے موجودہ گرفتاریوں کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن قرار دیا اپنی حکومت کی معاشی کارکردگی کو بہترین کارکردگی کر سفید جھوٹ بولا کہا ان کے دور کی معاشی ترقی کو پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ کی بہترین کارکردگی تھی ترہی دیگری ساتت میں ترہی دیگری سوٹ ایک ساتن lease شامل لندگری تاخی کار کارکردگی اکستار خوبطورتی سبات کارکردگی ترہی دردگری بہترین محلو ڈالی محلو ڈالی ترہی درست بھی آ سکرت محلو ڈالی ارمی ڈالی ترہی درست بھی آنف سو وہ بھی آجتنے او امیال آمی محلو ڈالی ارتنی موسیقی 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 یہ ہائر کر رہا تھا ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے تھے آخر وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ جو وہ لگ رہے تھے وہ اسی کام کے لیے ہو رہے تھے آج امریکہ کون ہوتا ہے ہمارے جو ہے وہ معاملات میں مداخلت کرنے کا کسی نے اس کو پوچھا کہ جو دہشت گردی یہ کرایا اس نے نو مائی کو کی ہے جو شہدہ کی جو ہے یادگاریں اس نے جلائی ہیں جو ایک ادارے کے اوپر یہ پچھلے ایک سال سے عملہ آور ہے اور اس کا قصور کیا ادارے کا صرف یہ قصور ہے نام کر رہا ہے یہ شخص ایک فتنہ ہے یہ شخص ایک جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک ایسی بن گیا ہے کہ ابھی کبھی اس کو جو ہے وہ جنرل باجوہ جو ہے وہ اس نے اس کے خلاص سازش کی تھی پہلے امریکہ نے کی پہ جنرل باجوہ نے کی پہ دونوں نے مل کے کی پھر جو ہے وہ اس کے بیچ کے اندر محسن نکوی بھی آگئے پھر پتہ نہیں کون کون آگیا یہ شخص دینی مریض ہو چکا ہے اپنے آہ سیاسی مفادات کے لیے اس کو اس جیسے پاگل آدمی کو سیاست میں ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ بزد ہے کہ اس کو پھر کسی طرح آہ امریکہ کا کندہ مل جائے کسی اسٹیبیشمنٹ اور کا انٹرنیشنل اسٹیبیشمنٹ کا کندہ ملے اور اس کو وزیراعظم دوبارہ جو ہے وہ انسٹال کر دیا جائے سلیکٹ کر لیا جائے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اور اس کی پوری پارٹی اس وقت جو ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کے مفادات کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف کھناؤنی سازش کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے اور اس اس فطرے کو کچلنے کے بغیر جو ہے کوئی اور حل نہیں ہے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا معاشی طور پر بھائی آپ کو وہ آوڈیو بھی یاد ہوگی جس کے اندر یہ آئیم ایف کو بھی کہہ رہا تھا کہ آئیم ایف کے ساتھ اس کے وزیر خزانہوں کو یہ کہہ رہا تھا لیٹر لکھیں تاکہ پاکستان کو پیسے نہ ملے اور آج تک نہیں ملے یہ اس کی بہت سازش ہے جو پاکستان کی قوم آج ہی معاشی حالت کی شکل میں بھگت رہی ہے اس آدمی کو اس ایک لائیبیلیٹی کو پاکستان کو تب تک بھگتنا پڑے گا مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہی یہ ایک آدمی اس ملک کے یہ ایک عذاب کی شکل میں نازل ہوا ہے جب تک حکومت تھا اب معاشی جو ہے وہ ترقی بتا رہا ہے اس آدمی کی دور کے اندر جو تباہی ہوئی ہے معاشی وہ آج تک بھی ٹھیک نہیں کی جا سکی اور وہ ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ الزام لگاتا ہے اور جب اس سے ثبوت پوچھے جائے تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں اچھا عزمہ بخاری صاحبہ جس طرح آپ نے حکومت گرانے کے ملبہ ڈالنے کا ذکر کیا ہے ہم نے ماضی میں دیکھا امریکہ سے یہ بات شروع ہوئی سابقہ آرمی چیف پھر محسن نکوی تک آئی اب رنگ بدلنے کی وجہ کیا ہے امریکہ کے سامنے بات کر رہے تھے ان سے بات کر رہے تھے اسی لئے ان کا نام دوبارہ سے نہیں لے رہے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں کہ امریکہ ان کی دوبارہ سے حکومت میں آنے میں مدد کرے گا حالانکہ امریکہ کے ترجمان تو کہہ چکے ہیں کہ ان کا پاکستانی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہونا بھی یہی چاہیے امریکہ کون ہے ہمارے درونی معاملات میں مداخلت کرنے والا امریکہ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے پاکستان ایک independent sovereign country ہے اور کسی بھی ملک کی ڈکٹیشن تو ہم نہیں لیں گے اگر اس صغابت کو بہت ہی شوق ہے جو ظاہر ہے لوگیس فرم جیسے میں نے کہا اس نے کروڑوں ربور پیار لگا رہا ہے ان لوگیس فرم کے لیے وہ جھوٹی سچی جو ہے ریموٹ پورٹے بنا کے دے رہے ہیں میں نے تو آپ کو بتایا ہے جو جو کچھ اس ملک کے ساتھ تو کہہ رہا ہے میرے اس کے ساتھ بس کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے باقی سیاسی جماعتوں نے بھکتا ہے اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اب یہ چونکہ اس کی سازش جو ہے وہ پکڑی جا چکی ہے یہ سیل ہو گیا ہوا ہے اب یہ جن کو absolutely not کہہ رہا تھا اب ان کے سامنے absolutely yes کرکن کو گھتروں کو پڑا ہو ہے اور اس کی اب آخری امید شاہد international establishment ہے چونکہ local establishment جو ہے اس اس کو اس کے قرطوت بتا چل چکے ہیں وہ اس کا سچ جانتے ہیں اور وہ اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں کہ ان کو پاکستان کی politics میں مداخلت نہیں کرنی جو بالکل صحیح کر رہے ہیں وہ اور یہ یہ اس بارے میں میں تو یہاں تک کہوں گی کہ یہ انسان غداری کا مرتقب ہو رہا ہے کہ ایک ادارہ جس کا سیاست میں رول نہیں ہے اور وہ خود سیاستی رول ادا کرنے سے جو ہے وہ توبہ کر چکے ہیں یہ شخص ان کے گلے صرف اس لیے پڑا ہوا ہے کہ مجھے جو ہے یا تو میری بات مان لو ورنہ میں جو ہے وہ تمہیں اتنا بدنام کروں گا کہ تم جو ہے وہ اتنے الزام لگاؤں گا کہ تم جو ہے اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گے تو اس آدمی کو دھمکی دینے کی بھلی کرنے کی الزامات لگانے کی ایک گندی عادت ہے اور وہ اس کا استعمال لوکلی بھی کرتا رہا اور اب انٹریاشنلی بھی کر رہا ہے ازما بخاری صاحبہ عمران خان نے موجودہ گرفتاریوں کو پاکستان کی تاریخ کا بترین کریک ڈاؤن قرار دیا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں وہ چاہتے ہیں جناح اس پر حملہ کیا جائے سریعام دہشت پھیلائی جائے لوگوں کے مالو اسواب کو جلایا جائے ریڈیو کی بلڈنگ جلائی جائے اور ان کو کوئی کچھ نہ کہیں کوئی کریک ڈاؤن بھی نہ کیا جائے کھلیام گھومنے دیا جائے جو کوئی کارکن کرتا ہے کرنے دیا جائے ان کو آجتا کیسا ہی تو ملا ہے نا ان کو میں نے تو جیسے کہا کہ پاکستان کی ہسٹری اگر دیکھیں تو اس آدمی کی پرابلم یہ ہے کہ ان کا پاکستان شروع ہوتا ہے دوزار اٹھارہ سے اور ان کی یاداشتی دوزار اٹھارہ سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے تو ہے ہی نہیں اور اگر جو مصیبتوں کی باتی ہے تو وہ دوزار بائیس سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے تو پاکستان کے اندر تو بھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا نا پاکستان میں سب چین اور سکون تھا یہ میں تو پہلے چھیک ہے عزوہ بخاری صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ